اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے ہمارے اس وی لوگ کا موضوع بہت ہی اہم ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو گوشت لین جاتے ہیں کیا وہ گوشت ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سنا جاتا ہے کہ پانی والا گوشت ملتا ہے یہ گوشت میں پانی انجیکٹ کیوں کیا جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہے خریدنے سے پہلے اسے آپ کیسے پہچانیں گے خریدنے کے بعد کیسے پہچانیں گے بیمار گوشت کی کیا نشانیاں ہیں بوڑے لاغر اور ایکسپائر گوشت کی کیا نشانیاں ہیں یہ آج کے اس وی لوگ میں ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھئے جس میں گوشت میں پانی انجیکٹ کیا جا رہا ہے یہ کسی سرنگ سے نہیں کیا جاتا یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جانور کو زبا کرتے ہیں زبا کر کے فوری طور پر اس کی خال اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد اس کے دل کو کٹ لگا دیتے ہیں چیرہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر جو پانی والا پائپ ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور پیچھے جو ڈانکی پامپ ہوتا ہے وہ پریشر سے پانی اندر دھکیل رہا ہوتا ہے اب چونکہ دل کے ساتھ پورے جسم کی رگیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں دل چونکہ پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اس کے ساتھ جب وہ پائپ لگا دیا جاتا ہے تو وہاں سے ابھی چونکہ رگیں اس کی ڈیڈ نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پانی پریشر کے ساتھ ان رگوں میں میکسیمم جتنا اندر جا سکتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور یہ لوگ چونکہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے اس کا خون پروپرلی ڈرین نہیں ہوتا ہے اور اس دوران زیادہ سے زیادہ پانی اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اب پانی اور خون واپس اس جانور کی رگوں میں ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے سٹور ہو جاتا ہے اب کیا اس لیے جاتا ہے کہ اس سے بکرے کا اس جانور کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے وہ اگر بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور ہے تو اس کا وزن اس سے کافی زیادہ بڑھ جائے گا جتنا زیادہ پانی سٹور ہوگا اتنا زیادہ وزن بڑھ جائے گا تو اب آپ اس کو پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے ایسے کہ جب بھی آپ کسی بھی کساب کے پاس جاتے ہیں تو جو گوشت انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے سپوز ران لٹکائی ہے یا کوئی اور پیس لٹکایا ہویا تو آپ اس کو بغور دیکھیں اگر تو اس کی رنگت تھوڑی پھیکی ہے عام طور پہ چونکہ گوشت کا کلر تھوڑا ڈارک پنک ہوتا ہے اب ڈارک پنک کی بجائے اگر وہ اس سے کم ہے اس کی رنگت اس سے تھوڑی پھیکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی والا گوشت ہے اب یہاں پہ آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ گوشت ہے یہ بہت سیت مند نظر آ رہا ہے پھولا پھولا نظر آ رہا ہے اس کی رنگت بھی پھیکی ہے اب جو ہم آپ کو دوسری تصویر دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو گوشت کی اصل رنگت نظر آ رہی ہے اب ان دونوں کو آپ کمپیر کریں ایک ونڈو میں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری ونڈو میں یہ نظر آ رہا ہے اور دونوں کی رنگت میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ اس کی رنگت تھوڑی پھیکی ہے یہ گوشت زیادہ پھولا پھولا لگ رہے زیادہ صحت مند لگ رہے جبکہ دوسرے والا جو گوشت ہے اس کی رنگت بھی تھوڑی ڈارک ہے اور وہ سکڑا سکڑا لگ رہے اس طرح پھولا ہوا نہیں لگ رہا اور ڈرائے لگ رہے ایک تو نشانی آپ کو یہ واضح نظر آ جائے گی دوسری نشانی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ اس گوشت کو ہاتھ سے چھو لیں اگر اس میں آپ کو ہلکی سی تھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی والا گوشت ہے کیونکہ پانی جب اندر ڈپاؤزٹ ہوگا اور وہ تھوڑا تھنڈک کا احساس دے گا پھر جو دوسرے والا گوشت ہوگا جو صحیح والا گوشت ہوگا اس کا عام ٹیمپریچر ہوگا عام درجہ رہ رہت ہوگا پھر آپ اس کو سمیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گوشت کی جو مخصوص سمیل ہے وہ آپ فیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت پانی والا نہیں ہے کیونکہ جو پانی والا گوشت ہوگا اس میں وہ سمیل بھی ڈیفیوز ہو جائے گی ہلکی پڑ جائے گی تو آپ کو اس طرح اس کی سمیل بھی فیل نہیں ہوئے گی پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گوشت لے کے آئیں گے آپ جس شاپر میں لیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بائی دا ٹائم اگر آدھا پونہ گھنٹا اس شاپر میں وہ گوشت رہا ہے آپ نے اوپر سے اس کو گرہ لگا دیا ہے بائیٹ کے ساتھ ٹانگ دیا ہے یا گاڑی میں لے کے آئے ہیں تو آپ گھار آکے دیکھیں گے تو اس شاپنگ بیگ میں نیچے پانی ڈیپوزٹ ہوا نظر آئے گا پانی جمع ہوا نظر آئے گا آپ کو جمع یعنی فریز نہیں اکٹھا ہوا نظر آئے گا پھر اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ تین پلیٹوں میں گوشت رکھا ہوا ہے اب یہ جو پلیٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو گوشت ہے اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ نمی سی محسوس ہو رہی ہے چمک سی محسوس ہو رہی ہے یہ بھی اسی پانی والے گوشت کی پہچان ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ جب یہ پروگرام شروع کیا ہے اور اس سے پہلے لا کے شاپر میں سے گوشت نکالیا ہے اور اس پلیٹ میں رکھ دیا ہے اور اس کو ہلکا سا ترچا کر دیا ہے اب ترچا کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو اس کے اندر پانی تھا اور خون مکس ہو کے وہ سارا ایک سائیڈ پہ اکٹھا ہو گیا ہے یہ آپ کو پلیٹ میں بہت سانی نظر آ رہا ہے پھر اب یہ دیکھئے اسی طرح یہ دوسری پلیٹ میں ہم نے یہ گوشت رکھا تھا یہ دوسرا گوشت تھا یہ صحیح والا گوشت ہے اب ان دونوں کی رنگت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اس طریقے سے چمک بھی نظر نہیں آ رہی ہے یہ اس طرح پھولا پھولا سا فلفی سا بھی نہیں ہے پھر آپ اس کو علیدہ کر کے دیکھ لیں آپ کو کہیں پر کوئی بھی پانی کا نشان تک نظر نہیں آئے گا اور یہ آپ نے اس کو چیک کس وقت کرنا ہے کہ آپ نے دھونے سے پہلے کرنا ہے جب آپ گوشت لے کے آئے لے کے تو آپ نے اس کو سمپلی ابھی فریز بھی نہیں کرنا دھونا بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ کسی برطن میں رکھیں اور اس کو ہلکا سا ترچھا کر دیں اگر اس میں پانی ہوگا تو وہ اس طریقے سے ایک سائیڈ پہ ہی کٹھا ہو جائے گا اور اگر پانی نہیں ہوگا تو وہ اسی طرح خوش کرے گا جیسے آپ کو اس پلیٹ میں نظر آ رہا ہے تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ والا گوشت جو ہے یہ صحت مند ہے اب آ جائیں ہم بیمار جانور کے گوشت کی طرف لاغر جانور کے گوشت کی طرف اب ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ مختلف جو کور سٹور ہیں وہ ان لوگوں کو یہ لوگ اپنے دھندے میں شامل کر لیتے ہیں یہ جو کساب ازرات ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو جانور بیمار ہے لاغر ہے مرنے والا ہے اس جانور کو لیں گے اور اس کو پہلے سے چھوڑی پھیر کے گوشت بنا کے اور ان کول سٹوریجز میں رکھ دیں گے اور جس دن فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا ان کا جو دو ناغے ہوتے ہیں ناغوں کے بعد جو پہلا دن ہوگا اس دن گوشت کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور چھوٹیوں سے پہلے ان دو ناغوں سے پہلے جو منڈے ہوگا منڈے کو بھی ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ آگے دو چھوٹیاں آ رہی ہوتی ہیں تو ان دو دنوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لاغر جانور ہیں بیمار جانور ہیں ان کے گوشت کے استعمال کا کیونکہ جب بلک میں زیادہ سپلائی جانی ہے آگے ریسٹرینٹس میں بھی انہوں نے دو دن کا ہی کٹھا سٹاک کرنا ہے تو ان دنوں میں یہ گوشت اس میں چلا دیتے ہیں جو پہلے سے لا کے انہوں نے سٹاک کیا ہوتا ہے بیمار اور لاغر جانور کا اب اس کی پہچان کیا ہے آپ کو یہ جو سکرین پر ران لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل لٹکا ہوا سا گوشت ہے یہ وہ گوشت ہے جو بیمار جانور کا تھا جو انہوں نے کئی دن ادھر رکھے رکھا ہے کول سٹور میں اور پھر اس کے بعد مارکیٹ میں آیا ہے اب یہ جب آئے گا تو یہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے گا کہ اگر اس طرح کیا گوشت آپ کو کئی پر بھی نظر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیمار اور لاغر جانور والا گوشت ہے یہ وہ گوشت ہے جو کول سٹور میں رکھا گیا تھا یا اس کساب نے لا کے اپنے پاس ہی فریج میں رکھ لیا ہے اور اس کے بعد یہ اس دن چلا رہا ہے آپ کو یہ جو ران نظر آ رہی ہے اس کے اوپر یہ جو کالے نشان ہیں یہ جو کالے نشان ہیں یہ ایک ڈزیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بلیک کوارٹر یہ اس کی وجہ سے ہے اس کے ساتھ آپ کو سکن میں ہلکے ہلکے ببلز بھی نظر آئیں گے اگر آپ کو ببلز بھی نظر آتے ہیں اور اوپر یہ کالے نشان بھی نظر آتے ہیں گوشت کے اوپر تو سمجھ جائیں کہ یہ بیمار جانور کا گوشت ہے یہ والا گوشت نہ خریدیے اب آ جاتے ہیں کہ یہ پانی والا جو گوشت ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اس کی وجہ سے نمونیاں بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پشاب کی نالی میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے پھر چونکہ یہ کساب نے بڑا جلدی جلدی کرنا ہے اس کے گوبر کو ہاتھ لگ گیا فضلے کو ہاتھ لگ گیا وہی ہاتھ اس نے جلدی جلدی اس دل کو لگایا اور وہ خون کے ساتھ شامل ہو کے واپس گوشت میں چلا گیا اس کی وجہ سے آپ کو ٹائ فائٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے جسے بوائن ٹیوبر کلوسز کہتے ہیں یعنی جانوروں کی ٹی بی اور اس کی وجہ سے جانوروں سے انسانوں میں ٹی بی کی منتقلی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو سو چوراسی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائدو جہاں غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے ڈھیر کے اندر ڈال دیا تو ان کی انگلیاں تر ہو گئیں تو انہوں نے غلے کے ڈھیر کے مالک سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی تو اس وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو کیا تم یہ غلہ اوپر نہیں کر سکتے تھے یعنی یہ تر حصہ اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے میں عالم دین نہیں ہوں میں ایک کم علم آدمی ہوں لیکن میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے ایک چیز ضرور سیکھی ہے کہ ریفرنس ضرور کوٹ کر دیا کیجئے تو یہ ریفرنس مجھے ملا میں نے وہ یہاں پہ درج کر دیا ہے آپ اس کو خود دیکھ لیجئے تو اگر غلے میں ہلکی سی نمی بڑھ جائے تو اس کی بھی ہمارے دین میں ممانعت ہے تو یہاں تو کلو کے حساب سے لٹرز کے حساب سے اس گوشت میں پانی انجیکٹ کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ اس پاک نبی کے امتی کہلانے کے لائک ہیں کیا یہ مسلمان کہلانے کے بھی لائک ہیں یقینا نہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لوگ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد